اپنے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو بے دردی سے کس طرح مارا اور کیوں مارا مطلب زیور وہ بھی بیچ لیا جو ہم نے گھر لے کے دینے کے لیے پیسے دس لاکھ رپیہ دیا تھا اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے آئی تک ہمیں پتہ ہی نہیں انہوں نے اس دس لاکھ کیا کہ گھر لے کے نہیں دیا انہوں نے پھر گاڑی دی کہ آپ بیٹا یہ گاڑی ہے اس کو بیچ لیں اگر بیچ کے اپنا کوئی بزنس کرنا وہ کر لو لیکن ہماری بچی کے ساتھ نہ یہ نہ کرو تو اس کی نیت ہی پیسہ تھی پروپٹی تھی بیوی اس کی نیت نہیں تھی اس کی نیت میں کہیں بیوی شامل نہیں تھی کہیں بچی شامل نہیں تھی کہ میں نے اپنے بیوی بچے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے بس وہ اپنے لیے کرنا چاہتا تھا جو بھی وہ کرنا چاہتا بچی کا منگ کھلا ہوا تھا بہت اٹھایا ہے نہیں اٹھی تو میں اس کی پلس کو چیک کر رہی ہوں میں نے اس کی نبز دیکھی ہے نبز نہیں اس کی چال رہی میری بچی بہت پیار کرنے والی انسیت رکھنے والی تھی ان سارے بھائیوں کو پاپا پاپا کرتی تھی وہ السلام علیکم ناظرین نیوز الٹ سے میں ہوں آپ کی مزبان سائمہ شہزاد ایک بائیس سالہ لڑکی پر اس قدر ظلم ہوا ساڑھے تین سالہ بیٹی کے سر سے ماں کا سایا ہی چھی لیا گیا اپنے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو بے دردی سے کس طرح مارا اور کیوں مارا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی بچی کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں رہانہ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بائیس سال کی تھی کتنا عرصہ پہلے شادی کی تھی بچی کی اور اس کے جو سسرال میں تعلقات تھے باقی لوگوں سے ان کا رویہ بچی سے کیسا تھا اللہ کا شکر ہے ڈیڑھ سال تک تو بچی ہمارے بلکل خوش رہی ہے سب کا بہت اچھا بہیویر تھا بچی کتنے سال ہوئے تھے شاید پانچ سال ہوگی بچی پانچ سالوں میں ڈیڑھ دو سال تک ٹھیک تعلقات جی اللہ کا شکر ہے ڈیڑھ سال بچی بلکل ٹھیک رہی ہے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے ان میں بیٹی پیدا ہو جائے جس کے گھر اس بہو کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے بعد ہی سارے اختلافات شدو بیٹی کی پیدائش پر ان کو اعتراضات تھے جی کیسا سلوک کیا جاتا تھا وہ اسپیٹل میں خبر لینے بھی کوئی نہیں آیا اس کی ناند اور سوسر بس ایک بار آئے ہیں اٹھائیس دن بچی ہماری اسپیٹل رہی ہے کوئی نہیں آیا بچی کو یہاں تک کہ پھر ٹورچر کرنا شروع کر دیا اس کے بھائی نے غلط نظر رکھی ہوئی تھی ہماری بیٹی کا آتھ پکڑا اس نے کہا میں غیرت مند خاندان کی بیٹی ہوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں اور ہمارے گھر نہ آیا کریں یعنی کہ جو آپ کی بیٹی کا جیٹ تھا وہ اپنی بھابی پر غلط نظر ہاں جی سات بھائییں میں نے بتایا ہے یہ پانچ میں نمبر والا ہے وہ تو پاپا کہہ کے بلاتی تھی سارے بھائیوں کو پاپا کہتی تھی تو وہ کہتی ہے اپنے اسبن کو کہ میں تو پاپا کہہ کے بلاتی ہوں اسے شرم نہیں آئی میرا آتھ پکڑتے ہوئے ہیں کوئی اس نے بلکل بھی نہیں نا کسی سے بات کی معاملات ایسے ہوئے کہ فیصل نے پھر بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی بچی نے ڈریکٹ اپنے ماموں کو کال کر دی کہ ماموں جی ایسے ایسے نا یہ بات ہے تو آپ مجھے نہیں یہاں سے لے جائے میں نہیں آ رہا سکتی ہوں اس سے بیال ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے میرے بھائی جن نے دن چڑھا مجھے بتایا ہم صبح صبح چلے گئے ہیں چھے بجے ہم ان کے گھر پہنچ گئے ہیں میں نے کہا میں اپنی بیٹی لینے آئی ہوں میں نے انہی بیٹی کو رہنے دینا میں نے انہیں بھی بتایا میں نے کہا یہ معاملات ہوئے کرے اس کے بعد تو بچی ہوتا رہا ہی نہیں سکتی کسی صورت نہیں ہم چھوڑیں گے میری شوہر جو ہے وہ بیوی پہ تشدد بھی کرنا شروع ہو گیا ہاں جی لیکن اس نے اس بات پہ بلکل بھی ذرا سے بھی ہمیں رپلائی نہیں اس لڑکے نے دیا کہ میری بیوی کو میرا بھائی غلط عرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی بھائی کی غلطی نہیں مانی الٹا اپنی بیوی پہ تشدد کرنا سٹارٹ جی وہ بھائی اس کا عرکت کرتا ہے وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے شوہر کہتا ہے آپ جھوڑ بول دی میرا بھائی ایسا ہے چاہے اس بات پہ پھر آپ نے اس کا کیا نتیجہ نکالا پھر آپ نے کیا 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 ہم بچی کو اپنے گھر لے ہیں دماز نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ کو میرے بھائی پہ یقین نہیں ہے میرا بھائی حفظ قرآن ہے تو وہ ایسا کار ہی نہیں سکتا نماز سے پڑھتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو رکھ لیں میری امانت ہے میری بیوی اور بچی اور ہم گھر قرآن پہ لے لیتے ہیں ہم نے ادھر صدر کے اینڈ میں گھر قرآن پہ خود لے کے دیا ہے پیسے بھی دیا ہے راشن بھی ڈال کے دیا ہے ان کے گھر سے ہم سمان بھی خود سارا اٹھا کے لے کے آئے ہیں کافی جو قیمتی چیزیں تھیں مطلب زیور وہ بھی بیچ لیا جو ہم نے گھر لے کے دینے کے لیے پیسے دس لاکھ رپیہ دیا تھا اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے آئی تک ہمیں پتہ ہی نہیں انہوں نے اس تاصلہ کا کیا کیا ہے گھر لے کے نہیں دیا ہم ڈاکومنٹس دے دیں گے لے لیا ہے لے لیا ہے یہی کچھ رہا ہے انہوں نے پھر گاڑی دی کہ آپ بیٹا یہ گاڑی ہے اس کو بیچ لیں اگر آپ نے اوبر کریم پہ چلانی وہ چلا لو اگر بیچ کے اپنا کوئی بزنس کرنا وہ کر لو لگے ہماری بچی کے ساتھ نہ یہ نہ کرو یہ ہے کہ بچی ہمارا کونسا گند پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جب رویہ شوہر کا ٹھیک نہیں تھا تو اس کے بعد پھر آپ نے بچی کو الگ گھر بھی لے کے دیا تو اس کے بعد پھر ایسی کیا نوبت آئی کہ بچی کو جو ہے اس نے جان سے ہی مانت اس کی نوبت یہ تھی کہ جو اس نے لاسٹم ہمارے سے بات پھنے کہ میں بچی کو منانا چاہتا ہوں یہ بیسیکلی اس کا ایک بہانہ تھا وہ ایکچول یہ ہماری بچی سے کہہ رہا تھا کہ اپنے والد اور والدہ کو کہو کہ تمہیں ایک گھر لے کر دی تو اس کو گھر لے کر دیا رینڈ کا لے کر دیا کہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتا ہے تو میں نے تو کہا کہ اگر اس کو پہلے رینڈ کا گھر دے کر دے کر چاہ کر لیتا ہوں کوئی سال چھے میں دیکھتے ہیں اگر اچھا رہا اس کا ریسپونس تو پھر اس کو میں اس کا نیا گھر لے کر دے دوں گا لیکن جب اس کو رینڈ کا گھر لے کر دیا تو وہاں یہ پہلے دن سے گیا ہی نہیں رہا ہی نہیں تو پھر اس کا بچی کا سمان مجھے واپس آنا پڑا اور مقام مجھے خالی کرنا پڑا اور دوسرا اس کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اپنے باپ سے کہیں کہ اسلامباد مجھ آکے فرمے مجھے وہاں پر بنیجر رکھیں یا جو دبائی میں آفیس ہے مجھے وہاں پر بنیجر رکھوائیں مجھے وہاں پر سیٹل کروائیں یہ اس کا بہت پرزور مطالبہ تھا جو کہ میں اس کی نیت میں بھاپ چکا تھا کہ یہ میں نے کہا جا تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ پھر تو میں آپ کو وہاں پر رکھا بھی دیتا ہوں پانٹ کرا دے تو نہیں جی میں پہلے خود جاؤں گا بہلے محول دیکھو محول کیا آفیس ہمارا اپنے محول کو تم نے کیا کرنے ہیں تو اس کی نیت ہی پیسہ تھی پروپٹی تھی بیوی اس کی نیت نہیں تھی اس کی نیت میں کہیں بیوی شامل نہیں تھی کہیں بچی شامل نہیں تھی کہ میں نے اپنے بیوی بچے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے بس وہ اپنے لیے کرنا چاہتا تھا جو بھی وہ کرنا چاہتا رہانہ یہ بتائیے جب وہ گھر میں داخل ہوا دماز آپ کا تو اس کا رویہ اس سے کیسا تھا اس کا موڈ صلیت جب وہ گھر آیا میئے نے دروازہ کھولیا تو اسے اسلام لیئے بڑے اچھے محول میں آیا تو میں نے دروازہ کھول کے اس کو کوئی باتوں کی آوازیں یا کوئی شور شرابہ یا کچھ ایسا آپ کو سنائی دی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بیٹھے ہیں آتے ہی ڈریکٹ اس نے اپنی بیگم کے پاؤں پکڑ لی ہیں ہاتھ جوڑے اس کے پاؤں پکڑے مافیاں مانگی بچی نے پھر مجھ سے کہا کہ ماما بات یہ کہ میں اس کو آخری موقع دے رہی ہوں اس نے کہتا اللہ رسول کی رضا کے لیے مجھے ماف کر دوں میری غلطیوں کو ماف کرو مائندہ سے کوئی کمپلین نہیں آئے گی تو کہتے ہیں ماما آپ لاسٹ اس کو میں چانس دے دیتی ہوں لیکن اس کے بعد اگر کوئی حرکت ہوئی تو چانس نہیں دوں گی میں نے کہا بیٹا ہم تو اب بھی چانس نہیں دینا چاہتے اگر آپ اگری ہیں تو موسٹ ویلکم اگر نہیں تو ہم فورس نہیں کریں گے کہتے ہیں ماما میں بھی تو نہیں چاہتی ہوں میرا گھر خراب ہو میری بچی ہے ایک چھوٹی سی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ویلکم اس نے پھر اچھے خاصے موڑ میں بچی کو پکڑا ہاں سے کھیل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں میں نیچے آگئی ہوں ان کو بٹھا کے نا تو میں نیچے آگئی ہوں پندرہ بیس منٹ کی ٹاک کے بعد ہم سب سو گئے ہیں وہ صبح بچی رو ہی ہے تقریباً کچھ ساڑھے چھے گھٹائیم ہو گا چھے ساڑھے چھے گھڑی تو دیکھی نہیں ہم نے یعنی کہ اس کے بعد پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں بچی کے رونے کی آواز پہ آپ اٹھے پندرہ منٹ کے سپیس کے بعد واشن دیکھا ہے اوپر والا نیچے والا گھر سارا وہ نہیں ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماہ کی جو قیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہوگی اور بار بار پوچھنا بھی مناسب نہیں لگتا چونکہ آپ کو بتانے کے لیے اگاہی کے لیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں واقع ہوا کیا تھا اب آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے یہ وقع ہوا کیا کہ خبر ہی نہیں ہونے دی گھر والوں کو بھی اور نہ ہی والدہ کو پھر جب آپ نے بچی کو دیکھا کس حال میں تھا بچی کا موں کھلا ہوا تھا بہت اٹھایا نہیں اٹھی تو میں اس کی پلس کو چیک کر رہی ہوں میں نے اس کی نبز دیکھی ہے نبز نہیں اس کی چل رہی میں نے ساتھ والی باجی کو بلائیا گلی مہلے کی ساری بی بیاں آ گئی ہیں کہتی باجی ہمیں ساری کامپ نے لگ گئی ہیں بی بی پریشان ہے کیونکہ وہ پیار ہی سب سے بہت تھا بچی کا میری بچی بہت پیار کرنے والی انسیت رکھنے والی تھی ان سارے بھائیوں کو پاپا پاپا کرتی تھی وہ سب نے دیکھا ہے انہوں نے کہا باجی ہمیں ڈار لگ رہے ہیں میں نے اپنے سبنٹ کو کال کی کہتے ہیں فوراں ریسکیو بلاو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو پہ کال کی ہے وہ ہیں ہیں انہوں نے آ کے ریسکیو کی ہے انہوں نے کوئی دس پندرہ منٹ تسلیح کی انہوں نے کہا کہ باجی ہمیں نہیں لگتا بچی آپ کی کم از کم اس کی ڈیتھ ہوئے بھی نا کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے گزر چکے ہیں سرویس ہسپٹل انہوں نے شفٹ کر دیا وہاں گئے ہیں تو تقریباً چودہ پندرہ ڈاکٹر کٹھے ہو گئے ہیں بچی کو چیک کیا تسلیح کی انہوں نے انہوں نے کہا بچی فورت ہوئے کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہر ڈاکٹر کی اپنی ابزرویشن تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ پوائزن دیا گیا ہے پوائزن کے بعد بچی مند ہوش ہو گئی ہے تو پھر اس کا کوئی پلو وغیرہ رکھ کے سانس گھنٹ کیا گیا ہے سر یہ بتائے گا آپ کا تعلق بھی جو ہے وقالت کے شعبے سے ہے تو اب آپ کے سامنے جو بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ ذرا بتائے گی اف آئی آر درج ہوئی اور ملزم اس سکھ کہاں پہ ہے اور کس کو گرفتاد کی ابھی تک تو اس کے بھائی جو فیصل ہے جو کہ نامزید ہے اف آئی آر میں فیصل اور سناللہ دو بندے نامزید ہیں سناللہ تو فرار ہے یہ وقوعے والے دین نہیں ہے اف آئی آر انہ کے بعد پولیس نے ریڈ کیا تھا وہاں پر تو فیصل تو موقع سی پکڑا گئے تو اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں پولیس کے پولیس کا اپریٹ کر رہی ہے مرشد یعنی کہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور شوائد کو بھی کٹھا کر رہی ہے جی ناظرین آپ نے ساری کہانی جو ہے نا وہ انہی کی زبانی سنی والدین نے بتایا کہ کس طرح سے بچی کے ساتھ جو ہے یہ وقوع پیش آیا اور اس وقت ان کے پاس جو ان کی نمازی ہے ساڑھے تین سالہ جو کہ ایک سپیشل بچی بھی ہے اور اس کو جو ہے یہ خود ہی ٹیک آؤور کر رہے ہیں بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بیان کریں کہ آئے دن ہمارے ملک میں اس طرح کے بے شمار واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں بیٹیوں پر بچیوں پر ہوا کی بیٹیوں پر ظلم کیا جا رہے ہیں